اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میرا آج کا ٹاپک ہے انشینٹ برڈز انڈا ایولوشن آف فلائٹ یعنی آج ہم بات کریں گے کہ پرانے زمانے کے جو پرندے تھے برڈز تھے وہ کیسے تھے اور ان میں فلائٹ کیسے ایوالو ہوئی آیا کہ وہ شروع سے ہی اچھے جو ہیں وہ فلائے کرنے والے برڈز تھے یا پھر وہ پہلے گلائٹ کرتے تھے یہ ساری باتیں ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرکیوپٹیرکس سے جس کو ہم مانتے ہیں کہ سب سے انشینٹ جو برڈ ہے وہ کونسا ہے آرکیوپٹیرکس یہ ایک آرٹسٹ نے اس کی ڈائیگرام بنائی ہے اب آرکیوپٹیرکس یہ کب ڈسکور ہوا 1861 میں اچھا اور یہ ہمیں ملا کہاں سے بویریا ایک علاقہ ہے جرمنی کا وہاں سے ہمیں آرکیوپٹیرکس کا فوسل ملا اب اس کا سائز کتنا تھا پیجن جتنا جتنے ہمارے آج کل کے پیجن ہوتے ہیں اتنا سائز تھا آرکیوپٹیرکس کا اور یہ رہتا کہ اس زمانے میں تھا جوریسک پیریڈ میں جس زمانے میں ڈائنو سورس بہت زیادہ تھے یہ اس زمانے کی بات ہے یعنی 150 ملین یئرز پہلے کی بات ہے کہ جو آرکیوپٹیرکس تھا وہ پریسنٹ تھا یہ پیجن کی سائز کا اینیمل تھا اور یہ جو ہے نا اس کا فوسل ابھی ہمیں ملا 1861 میں جرمنی میں اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ برڈ ہے اس کی لانگ ٹیل تھی اب ہم نے پہلے وہ فیچر دیکھنے ہیں جو ریپٹائلز کی طرح تھے ریپٹائلز کی طرح کی اس کی ٹیل تھی اور کلاڈ فنگرز تھی جس طرح کلاڈ ہوتا ہے پنجا کہہ لیں جنہیں جڑی ویبڈ کہہ لیں اب یہاں پہ اس کی ٹیل نظر نہیں آرہی لیکن اس کی ایک لانگ ریپٹائلین ٹیل تھی اچھا اور اس کا ہیڈ جو تھا نا وہ پریزرو نہیں تھا لیکن ہمیں کچھ کچھ اس میں نا پر نظر آرہے تھے فیدرز نظر آرہے تھے ٹیل پہ اور شارٹ راؤنڈڈ ونگز نظر آرہے تھے ٹھیک ہے جن نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے یہ ایک برڈ ہے سو اب یہاں سے ہم نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ ایک تو آرکیوپٹائرکس کے ریپٹائلز کی طرح کے کریکٹر کون کون سے تھے کہ اس کی کلارڈ فنگرز تھی اور لانگ ریپٹائلین ٹیل تھی اب اس کے برڈز کی طرح کے فیچر کون کون سے تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ فیدرز پریزن تھے ٹیل پہ اور شارٹ راؤنڈڈ ونگز تھے یعنی ونگز پریزن تھے آلدو کے وہ شارٹ تھے سکسٹین یئرز لیٹر سولہ سال بعد کیا ہوا ہمیں ایک اور فوسل ملا وہ بھی کس کا تھا آرکیوپٹائرکس کا اس میں کیا امپورٹنٹ چیز تھی اس میں ہمیں اس کی بیگ شو ہوئی اور بیگ میں کیا پریزن تھے ٹیت بیگ لائک جاز تھے ٹھیک ہے اور اس میں کیا پریزن تھا ٹیت اس کے بعد فور اور فوسلز ڈسکور ہوئے آرکیوپٹائرکس کے تو ہمیں یہ آئیڈیا ملا کہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا فائلو جنیٹک ریلیشنشپ آف برڈز تو ہم نے کہا تھا کہ ان کا ریلیشن کس سے بن رہا ہے ریپٹائر سے سو ہمیں آرکیوپٹائرکس کی ڈسکوری سے ہمارا یہ آئیڈیا کنفرم ہو گیا کہ جو برڈز ہیں وہ کس سے ایوالف ہوئے ہیں ریپٹائر سے اب تک یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو آرکیوپٹائرکس ہے نا یہ سب سے اولڈیسٹ برڈ ہے جو ابھی تک ڈسکور ہو چکا ہے اور یہ ایولوشنری لنک بناتا ہے ریپٹائلز اور برڈز کی درمیان میں یعنی آپ کہہ لیں ریپٹائلز برڈز کی ایولوشن کی درمیان میں جو مین لنک تھا وہ کون پرفارم کرتا ہے آرکیوپٹائرکس اب ہم نے بات کرنی ہے کہ آرکیوپٹائرکس میں جو فلائٹ ہے اس کا اوریجن کیسے ہوا اب ہم نے کہا تھا کہ فلائٹ کے لیے کیا ضروری ہے کلیویکلز جو پوائنٹ آف اٹیجمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں فلائٹ مسلز کے لیے کلیویکل کا دوسرا نام کیا تھا ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کلیویکلز کو ہم کہتے ہیں وش بون ٹھیک ہے اور کلیویکلز جو ہیں یہ ویل ڈیویلپڈ ہوتے ہیں پوائنٹ آف اٹیجمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ونگ مسل کے لیے اچھا اب جو آرکیوپٹائرکس تھا اس میں سٹرنم ونگ بونز اور باقی جو سائٹ تھی فلائٹ مسل اٹیجمنٹ کی وہ اتنی زیادہ ڈیویلپڈ نہیں تھی کیا ویل ڈیویلپڈ تھا صرف کلیویکلز یا وش بون انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ جو آرکیوپٹائرکس ہیں وہ بیسیکلی گلائیڈر تھا یعنی وہ گلائیڈنگ کرتا تھا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو سیمپل ورڈز میں کہ چھوٹے ایریا پہ وہ فلائنگ کر سکتا تھا مطلب جیسے جمپ لگانا ہوتا ہے ہلکا سا گلائیڈنگ کرنا گلائیڈر تھا کچھ سالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو کلارڈ ڈیجرز ہیں نا ونگز کے ان کو وہ یوز کرتا تھا ٹری وغیرہ کو کلم کرنے کے لیے یعنی کلارڈ فنگرز کا یوز آ گیا اس طرح کیا ہوا کہ پہلے اس نے جمپ کرنا شروع کیا برانچ یا برانچ ٹو گراؤنڈ اور کسی ایک پوائنٹ پہ آکے گلائیڈنگ ایوال ہو گئی یعنی یہاں پہ اب کیا بات آگئی یہاں پہ اب یہ بات آگئی کہ جو آرکیوپٹیرک سانہ پہلے اس نے اپنے کلارڈ ڈیجرز کو یوز کیا اور اس نے نا ٹریز پہ چڑھنا شروع کر دیا جب وہ ٹریز پہ چڑھ گیا تو اس نے ایک برانچ سے دوسری برانچ میں سلانگ لگائی یا پھر برانچ سے گراؤنڈ میں سلانگ لگائی اور اسی طرح کیا ہوا کہ گلائیڈنگ جو ہے وہ ایوال ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ونگز کو ویکلی فلاپ کرنا شروع کیا یعنی پھڑ پھڑانا شروع کیے ونگز گلائیڈنگ میں اس کو اور ہیلپ ملی اور اسی طرح کیا ہوا کہ فلائٹ جو ہے وہ ونگز کی ہیلپ سے ایوال ہو گئی اس کے علاوہ باکیز آل ایک تو یہ تھا پوائنٹ آف یوز آلوجسٹ کا اب باکیز آلوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ جو ہائنڈ لیم سٹکچر ہے نا ارلیسٹ برڈز کا وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بائی پیڈل تھے یعنی وہ رننگ کرتے تھے یا ہاں ہاپنگ کرتے تھے گراؤنڈ پہ اب ہاپنگ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہوں یعنی وہ سمال جمپ لگاتے تھے گراؤنڈ کے گیٹ اور پھر کیا ہوا ان کے ونگز کیا کرتے تھے ان کے ونگز یہ فنکشن کرتے تھے کہ ان کی باڈی پہ کوئی انسیکٹ وغیرہ نہ بیٹھنے دیں یا پھر انٹراب کر لیں انسیکٹس کو باقی پریے کو اور ٹیتھ اور کلاس ان کے جو تھے وہ مارڈن پیڈیٹری برز کی طرح کے تھے اور وہ پریے کو پکڑنے میں ہیلپ کرتے تھے ونگز جو تھے وہ آستہ آستہ یوسفل ہو گئے ہوریزنٹل جمپ کے دوران یعنی انہوں نے ونگز کو یوسفل کرنا شروع کر لیا ہوریزنٹلی جمپ کرتے ہوئے اور شار ڈسٹنس پہ فلائے کرنے لگ گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو آستہ آستہ فلائنگ جو تھی یہ کس پہ چلی گئی موسٹ پاور فل جو فلائنگ مسلس ہے وہ انوال ہو گئے اور جو مارڈرن فلائنگ ہے وہ کہہ لیں کہ وجود میں آ گئی اب دو ویوز ہیں ایولوشن اف فلائٹ کے پہلا ویو کون سا تھا پہلا یہ تھا کہ کلار ڈجٹس تھی جو انشینٹ برز سے انہوں نے درختوں پہ چڑنا شروع کیا پھر انہوں نے ایک برانچ سے دوسری برانچ میں یا پھر برانچ سے گرونڈ میں چلانگیں لگانے شروع کر دی اور اسی طرح کیا ہوا آستہ آستہ انہوں نے گلائنگ شروع کی اور گلائنگ کے بعد فلائٹ جو ہے وہ ایولو ہو گئی ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ وہ پیدل چلتے تھے بائی پیڈل تھے رننگ کرتے تھے یا چھوٹے چھوٹے جمپس لگاتے تھے اب چھوٹے چھوٹے جمپس کے دوران ہی کیا ہوا کہ ان کے جو ونگز تھے وہ انوالو ہونا شروع ہو گئے ان چھوٹے چھوٹے جمپس میں یا ہوپنگ میں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پاورفول جو فلائٹ مسل تھے وہ دسکور ہو گئے سیکنڈ ہمارے پاس ہے دسکوری آف سائنورس ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کس پہ دسکوری آف آرکیوپٹیرکس اب ہم بات کریں گے دسکوری آف سائنورس یہ کب دسکور ہوئے چائنہ میں دسکور ہوئے ہیں یہ اور یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ نائنٹیز میں آکر دسکور ہوئے ہیں اچھا اور انہوں نے اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ آرکیوپٹیرکس جو ہے وہ سب سے اولڈیسٹ برڈ ہے یہ وان تھرٹی فائی ملین ایئرز اولڈ ہے آرکیوپٹیرکس کتنا اولڈ تھا وان ففٹی ملین ایئرز اولڈ ٹھیک ہے اچھا سائنورس کے کریکٹرز جو تھے نا وہ دو طرح کے تھے ریپٹائلز جیسے تھے اور مارڈرن برڈز جیسے تھے اب ان میں کیا کیا اب ان میں دیکھیں ہم نے لازٹ ایم پڑھا تھا جو آرکیوپٹیرکس تھا نا اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں سٹرنم جو تھی نا وہ ویل ڈیویلپ نہیں تھی لیکن سائنورس کی اگر ہم بات کہیں تو اس میں سٹرنم جو ہے وہ ویل ڈیویلپ ہے اور اس کا لارچ سرفیس ایریہ ہے فلائٹ مسلز کے لیے اس کے علاوہ ان کی باڈی جو ہے وہ شارٹ ہوتی ہے اور ٹیل بھی ہوتی ہے یہ دونوں فیچر کس کی طرح کے ہو گیا ریپٹائلز کی طرح کے اور سٹرنم والا فیچر کس کی طرح کا ہو گیا برڈز کی طرح کا اس کے بعد ان کے جو کلاسٹ ہیں نا وہ ریڈیوز ہوتے ہیں یعنی یہ بھی اب برڈز کی طرح کا فیچر آنا شروع ہو گیا اور فور لیمز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریسٹ پہ نا ونگ فولڈنگ کو کہہ لیں کہ جب برڈ ریسٹ کر رہے ہوتی ہے نا تو جو فور لیمز ہوتی ہیں وہ کیا کر دیا ونگز کو فولڈ کر دیتے ہیں اچھا اور یہ سارے کریکٹرز بتاتے ہیں کہ سائنورس جو تھا وہ فلائے کر سکتا تھا ٹھیک ہو گیا سائنورس کب ڈسکور ہوا تھا نائنٹیز میں کہاں پہ ڈسکور ہوا تھا چائنہ میں اور کتنا پرانا فوسل اس کا ہمیں ملا تھا جس نے ہمیں بتایا تھا کہ سائنورس کتنے پرانے ہیں 135 ملین یئرز اولڈ ہیں ان کے رپٹائل لائک فیچر کون سے تھے ان کے رپٹائل لائک فیچر یہ تھے کہ ان کی شارٹ باڈی تھی اور ٹیل تھی برڈ لائک فیچر کون سا تھا سٹیڈنم تھی ان کی ٹھیک ہے اور فولڈ لیمز جو تھے وہ کیا کرتے تھے ان کے وہ فولڈنگ آف ونگز کرتے تھے ریسٹ پہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈسکوری آف یولو لائویس ٹھیک ہے یہ بھی بیسیکلی ایک برڈ تھا 115 ملین یئر اولڈ قرآنہ برڈ تھا ٹھیک ہے سب سے پہلا برڈ آرکیوپٹیرکس تھا وہ کتنے ملین یئر اولڈ تھا 150 دوسرا والا سائنورس تھا 135 اور یولو لائویس کتنے یئرز اولڈ ہے 115 ملین یئرز اولڈ اور اس کے ونگز پین کتنا تھا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کے ونگز کدھر تک پھیل سکتے تھے تھا ایک سپیسیفیک جو آج کل کے مارڈرن برڈ میں ہوتا ہے ایلولا ایلولا جو ہے نا یہ ان مارڈرن برڈ میں ہوتا ہے جس میں سلو فلائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا تھوڑے یہاں کہہ لیں وہ بلندی پہ جا کے فلائے نہیں کرتے بلکہ نیچے زمین کے قریب قریب رہتے ہیں تو اس نے کیا انڈیکیٹ کیا کہ کمپلیکس فلائٹ جو ہے وہ کیسے ایوال ہوئی تھی پہلے سلو فلائٹ تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا تھا کہ کمپلیکس فلائٹ سلو فلائٹ سے انوال ہوئی تھی اور سلو فلائٹ کب تھی ون ففٹین ملین یئرز اگو ٹھیک ہے سو یہ تینوں جو برڈ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو فلائٹ ہے وہ کیسے ایوال ہوئی اور کب ہمارے پاس ایسے برڈ آگئے جو اچھی طرح فلائے کر سکتے تھے موسیقی